اسلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا میسیج جو ہماری ایک بہن نے جن کا نام مسیرہ آصف انہوں نے ہم سے شیئر کیا اور یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے بھی ہوں گے ہماری بہن کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی پورا صرار چیز ملے جس میں اندیشہ ہو کہ یہ کوئی کالا جادو ہے یا تعویز ہے ایسی کوئی چیز ہو اس چیز کو کبھی بھی ہاتھ مت لگائیں سب سے پہلے اس کے اوپر دودھ ڈالیں اس کے بعد اسے سمندر میں بہا دیں اس طرح آپ کسی کی جان بچا سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر بلکل ختم ہو جائے اور کہتے ہیں کہ سمندر میں اسے بہانے سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے بہت شکریہ اور اب بڑھتے ہیں واقعات کی طرف اور آج کے واقعات میں سب سے پہلا واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں لسنر ہیں جن کا نام ہے سلمان سلمان کہتے ہیں کہ میرا تعلق کراچی کورنگی ڈھائی نمبر سے سلمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کافی پہلے یعنی بچپن میں پیش آیا تھا کم عمری میں اس وقت میری عمر تیرہ سے چودہ سال تھی ایک بار ہمارا پلین بنا نورانی جانے کا نورانی شاہ کی مزار پر میری والدہ محترمہ تھی میں تھا اور اہل محلہ سے ہمارے جان بہچان تھے یعنی کچھ فیملیز تھی سلمان کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وین بک کی تھی ساری رات سفر کرنے کے بعد بلاخر ہم صبح نورانی پہنچے اس کے بعد پہنچتے ہی سب سے پہلے ہم نے آرام کیا دوپہر کا کھانا بھی کھایا اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کیلئے ہم سو گئے اب جب اٹھے تو سب گپ شپ کرنے لگے آپس میں میری والدہ نے کہا کہ مجھے دمال دیکھنا ہے آپ کراچی کے رہنے والے یا پاکستان کے مختلف شہروں سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ یقیناً جانتے ہوں گے کہ نورانی شاہ کی مزار پر دمال وغیرہ بھی اکثر ہوتا ہے سلمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد دمال دیکھنے کا جو پلان بنا اس میں آدھے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم یہی رکیں گے خیر سب ہی وہاں جانے والے نہیں تھے کچھ ہی لوگ وہاں پہ میری والدہ کے ساتھ جانے والے تھے میری والدہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بھی نیند سے اٹھاتی ہوں اسے بھی میں لے کر جاؤں گی میری والدہ کے ساتھ جو آنٹی تھی انہوں نے کہا کہ تم اپنے بیٹے کو یہی رہنے دو جو ہمارے ایک گروپ کے باقی میمبرز ہیں وہ اس کی دیکھ بال کر لیں گے ابھی وہ سویا ہے اسے آرام کرنے دو ہم ہو کر جب تک آ جائیں گے تو باقی لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ لوگ بے فکر ہو گئے چلے جاؤ تو میری والدہ بے فکر ہو گئی کہ چلیں باقی افراد تو یہی پر ہیں تو اپنے بیٹے کو یہی چھوڑ دیتی ہوں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری والدہ اور تمام باقی لوگ جو ان کے ساتھ تھے وہ چلے گئے دمال دیکھنے کے بعد وہاں پہ کافی دیر وہی رہے اس کے بعد جب میں نیند سے بیدار ہوا جب میری آنکھ کھلی تو ایک ایسی پورا سرر جگہ پہ پایا میں نے خود کو جو میرے لئے ایک ناقابل یقین تھا نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر میں سویا تھا ہماری گروپ کے جو باقی افراد تھے ان میں سے کوئی شخص بھی وہاں پہ نہیں تھا اور جس جگہ پہ میں سویا تھا وہ مقام ہی نہیں تھا جہاں پہ میری آنکھ کھلی تھی میں نے خود کو بلکل تنہا اور بلکل ویران مقام پہ پایا ایسی جگہ تھی کہ جہاں میں سویا ہی نہیں تھا اور یہاں آنکھ کیسے کھلی میری یہاں میں آیا کیسے میں کھڑا ہوا بہت زیادہ گبرایا ہوا تھا کیونکہ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب گئے کہاں ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اپنے شہر میں انسان کے ساتھ ایسا ہو تو پھر بھی وہ سنبھل جائے گا لیکن وہ جگہ ایسی تھی جو شہر سے کافی دور ایک مزار پہ گئے تھی نورانی شاہ کی اس کے بعد میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا مجھے عجیب و غریب خیالات آنے لگے ایسا محسوس ہو رہا تھا جسے ابھی کوئی حادثہ رنما ہو جائے گا پاگلوں کی طرح یہاں وہاں ڈوننے لگا اپنے ساتھیوں کو جو ہمارے ساتھ تھے لیکن مجھے کوئی بھی وہاں دکھائی نہیں دیا سب سے پہلے جسے میں دوننے کی کوشش کر رہا تھا اردگرد دیکھنے لگا وہ میری امی تھی اپنی والدہ کو دون رہا تھا میں لیکن میری والدہ مجھے کہیں دکھائی نہیں تھی میں نے سوچا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی تو مجھے نظر آ جائے لیکن بدقسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا اب مزید ٹینشن لینے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پہ مجھ پہ ایک دباؤ سانے لگا میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا سلمان کہتے ہیں کہ زارو قطار رونے کے بعد اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا کہیں سے ایک شخص آیا تو اس شخص نے کہا کہ تم بھٹک تو نہیں گئے تو میں نے کہا ہاں تو کہہ رہا ہے کہ تم ہی ہو جس کی والدہ وہاں پہ رو رہی ہے تمہاری والدہ وہاں پہ بہت زیادہ رو رہی ہے چلو میں تو میں تمہاری امی کے پاس لے چلو کہتے ہیں کہ اس شخص نے مجھے صحیح سلامت میری والدہ کے پاس پہنچایا اور جیسے میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا مجھے گلے سے لگا کہ بہت زیادہ رونے لگی میری والدہ جن کے سپرت کر کے مجھے گئی تھی انہیں میری والدہ نے بہت زیادہ باتیں سنائی کہ میں نے امانتاً اپنے بیٹے کو یہاں چھوڑا تھا تم لوگوں نے اس کی دیکھ بال کیوں نہیں کی انہوں نے کہا کہ در حقیقت جیسے ہی آپ نکلیں اسی وقت یہ نیم سے اٹھا اور آپ کے پیچھے گیا تو ہم نے کہا کہ چلو آپ کے ساتھ ہی گئے تو ہم نے کہا اپنی امی کے ساتھ چلا جائے گا لیکن حیرت کی بات تو یہ کہ اس کے بعد یہ نظر ہی نہیں آیا تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم میرے پیچھے آئے تھے تو میرے ساتھ کیوں نہیں آئے تو اس نے کہا کہ والدہ مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے میں تو وہیں پہ سویا تھا اس کے بعد میں کب اٹھ کے آپ کے پیچھے آیا اور کہاں جا کے دوبارہ سویا اور کہاں دوبارہ میری آنکھ کھلی میں اس مقام سے بھی واقفیت نہیں رکھتا اس کے بعد ایک شخص آیا اور وہ مجھے یہاں لیایا تو باقی ساتھیوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں نین میں چلنے کی عادت ہو اور تم نین میں چلتے ہوئے کہیں کسی ویران مقام پہ جا کے سو گئے اور وہیں تمہاری آنکھ کھلی سلمان کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میں نے زندگی میں کبھی بھی نین میں چل کے کہیں ایسی حرکت نہیں کی اور نہ ہی مجھ میں یہ بیماری ہے اللہ بہتر جانے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے ایک بات کہتا ہوں کہ جب میں اس مشکل میں تھا جب میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میری جان چلی جائے گی اس وقت مجھے اپنے تمام گناہ یاد آنے لگے میں کم عمری میں ہونے کے باوجود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملات ہوں گے اللہ بہتر جانے انسان پہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو یقیناً وہ یہی سوچتا ہے کہ آخر کار اسے بھی دنیا سے جانا ہے وہ کس مو سے جائے گا اور کیسے عمال لے کے جائے گا یہی چیزیں جو میں خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں اور سلمان کہتے ہیں کہ ایک بات جو میں نے اپنی ذات سے خود نے سوچی اور میں اس بات پہ بالکل متفق ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کسی مخلوق نے اٹھا کے وہاں پہ پھیک دیا کیونکہ بعض اوقات یہ مخلوق انسان کو الگ الگ طریقوں سے تنگ کرتی ہے کیونکہ جس مقام پر میری آنکھ کھلی تھی وہ پہاڑی علاقہ تھا اور اسی جگہوں پہ اسی مخلوقات کا ہونا کوئی عجب نہیں وہ رہتے ہیں اسی جگہوں پہ یہ تھا وہ واقعہ جو کراچی کرنگی ڈھائی نمبر سے ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں تلمان نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ اور اب بڑھتے ہیں کورواقی کی طرف اور یہ واقعہ جو میں آپ سے بیان کرنے چاہ رہا ہوں ہماری ایک بہن نے جن کا نام علیزے علیزے کہتی ہیں کہ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں میرے شوہر ایک بڑے ہوتل میں کام کرتے ہیں اور ہوتل کی طرف سے ان کی ایک برانچ جو ہے وہ مری میں کھلی تھی اس کا نام نہیں بتانا چاہتا کمپنی کی پریویسی کا معاملہ ہے بارحل میرے شوہر کا وہاں پہ تبادلہ ہوا میرے شوہر کو ان کے بوس نے وہاں بیجا تو میرے شوہر نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنی فیملی کو بھی وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں تو ویسے بھی انہیں وہاں پہ ایک بڑا کمرہ ملا تھا ویسے بھی میرے شوہر کو مری میں ایک اچھا اپارٹمنٹ دیا تھا ایک گھر تھا جس میں دو کمرے تھے اڈیج باتروم اور فیملی کی ریائش کی تمام سہولیت موجود تھی ہماری بہن کہتی ہیں کہ میرے شوہر کا نام آقب ہے سب سے پہلے تو آقب وہاں پہ گئے تھے جوائننگ کے بعد انہوں نے اس گھر کو دیکھا کہ فیملی کے لیے مناسب ہے کہ نہیں اس کے بعد آقب نے ہمیں بھی بلا لیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ سخت سردیوں کے دن تھے بہت زبردست برف باری ہو رہی تھی ہم کافی انجوائے کر رہے تھے ایک رات کافی طوفانی برف باری تھی جس کی وجہ سے کافی وہاں پہ دند بچھائیوی تھی ابھی میرے شوہر کا کام شروع نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کی برانچ کی اوپننگ تھی تو بہت سارے کام تھے لیکن وہ صبح تک محدود تھے شام کے بعد وہ بند ہو جاتا مغرب کا وقت تھا بہر طوفانی برف باری ہو رہی تھی ہم نے گھر میں کافی وغیرہ بنائی تھی کھڑکی کے پاس اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے تھے برف باری انجوائے کر رہے تھے دیکھ رہے تھے بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا لیکن جو نظارہ اتنا خوبصورت روشنی میں ہو اندیرے میں اتنا ہی خوف آتا ہے ہماری بہن علیزہ کہتی ہیں کہ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوئی میرے شوہر نے کہا کہ یہاں ہمارے پاس کھونا سکتا ہے یہ کہتے ہوئے اس کے الفاظ یہی تھے وہ دروازے کی اڑ گیا دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر تقریباً دس سے یارہ بارہ سال ہوگی عجیب بات یہ تھی کہ اس بچے کا جو رنگ تھا وہ عام انسانوں کی نزوت بلکل مختلف رنگ تھا اس کا رنگ انڈے کی طرح تھا بلکل سفید تو میں نے شوہر نے پہلے دیکھا اس کی آنکھیں بھی بلو تھی میرے شوہر نے اپنی زندگی میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا بچہ ایسے رنگ کا بچہ آج تک نہیں دیکھا لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید اسے کوئی سکن کی بیماری ہو اور بعض اوقات برف باری والی جگہوں پر رہنے والے لوگ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بھی دوپ میں زیادہ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا اس کن میں آقب نماز کے پابند ہے اسی لئے انہوں نے سب سے پہلے دل میں آتل کرسی پڑھی لیکن انہوں نے بچے کو ایک عام بچہ ہی سمجھا تھا اس وقت ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوا اس نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے اس نے کہا کہ انکل دراصل ہم یہاں سے گزر رہے تھے تھوڑا سا مسئلہ پیش آیا جس کی وجہ سے میرے والدین وہیں پر کھڑے ہیں انہیں مدد کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ توفان آ چکا ہے برف کا تو کیا میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس پناہ لے سکتا ہوں اس کے بعد میں اپنے والدین کے پاس چلے جاؤں گا تو میرے شوہر نے یہ ڈاؤٹ کیا کہ کوئی بھی والدین اپنے چھوٹے بچے کو اس طرح نہیں جانے دے سکتے کسی کے بھی گھر میں تو آقب نے کہا کہ آؤ میں ذرا دیکھوں تمہارے والدین کہا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے والدین دراصل کھانے کیلئے کچھ لینے کیلئے گئے ہیں انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے تو سب سے پہلے تو آقب نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے اسے اندر تو کرلوں آقب نے اسے اندر کر کے دروازہ بند کیا مجھے کہا کہ جو تم نے کافی بنائی ہے اس بچے کو بھی دے دو اور پانی بھی پلاو شاید یہ بوکھا ہو سد اور شاید یہ بوکھا بھی ہے اس نے بتایا کہ اس کے والدین کھانے کو کچھ لینے کیلئے گئے ہیں خیر کہتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو کھانا دیا اس بچے کو پانی دیا اس کے بعد اپنے شوہر کے پاس گئی میں نے اسے کہا کہ آپ ہر کسی کو کبھی بھی اس طرح گر میں داخل نہیں کیا کرو بچہ تو معصوم ہے لیکن یہ عام بچوں سے مختلف لگ رہا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے کہا کہ جب آیت الکرسی پڑھ ہی لیے تو اس پہ یقین بھی رکھو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی جب میں نے دروازہ کھولا تو دو لمبے قداور نو جوان تھے جن کی ڈاڑی اتنی خوبصورت تھی ایسے لگ رہا جیسے ان کی ڈاڑی جو ہے وہ گولڈن کلر کی ہو اور اس میں تھوڑا تھوڑا سلور شیڈو وہ اتنے لمبے چوڑے تھے ماشاءاللہ ان کا رنگ بہت پیارا تھا ایسے لگ رہا جیسے غلابی رنگ ہو اس پہ اگر ہاتھ بھی لگاؤ تو کوئی میلہ نہ ہو جائے اور بہت لمبے چوڑے تھے اسے دیکھ کر میں اتنا گھبرا گیا کہ دروازہ کھولنے کے بعد میں نے اپنی گردن اوپر کیے تو اسے دیکھا ہے میں نے کہتے ہیں کہ جیسے میں نے اسے دیکھا میں نے پیچھے سب سے پہلے گردن گمائی اپنی بیوی کو کہا کہ بچے کو لے کے کمرے میں جاؤ میری بیوی ڈر گئی اسے نہیں پتا تھا کہ باہر کون ہے وہ فوری طور پر کمرے میں بھاگی اس نے اندر سے دروازہ لوگ کر دیا کہ شاید کوئی حادثہ نہ ہو جائے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دوگے میں نے کہا جائیں کیونکہ میرے شوہر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا میرے شوہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مخلوق ہے یہ کوئی فرشتیں اتنے لمبے سفید کلر کا جببہ یعنی جس طرح عربی تھوب ہوتا ہے ایسا پہنا تھا بس وہ اندر داخل ہوئے اس نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور ہم سے شکریہ دا کیا اور سلام کر کے نکل گئے ہماری بہن کہتی ہیں کہ آقب کے ہونچ بلکل خطا ہو چکے تھے جاتے ہو اس شخص نے عربی میں کوئی دعا بھی دی لیکن میرے شوہر کا ذہن بلکل بھی اس وقت کام نہیں کر رہا تھا اس نے اپنی زندگی میں نہ ایسی کوئی مخلوق دیکھی نہ ہی وہ ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں تو میں اندر سے اپنے شوہر کو آواز لگاتی جا رہی تھی کہ اب خاموشی ہو چکی ہے سب ٹھیک تو ہے نا آپ ٹھیک ہیں تو مجھے میرے شوہر کی کوئی آواز ہی نہیں آئی بلکل خاموشی تو میں ڈر کے مارے سوچ رہی تھی کہ باہر جاؤں کے نہیں جاؤں میں نے دروازہ کھولا تو آقب جو ہے وہ دروازے کی طرف بھی بلکل خاموش کھڑے تھے میں نے اسے ہلایا تو وہ ایک دم سے ہنش میں آئے آقب کو میں نے کہا کہ وہ جا چکے ہیں اب ہنش میں ہیں وہ کون تھے یا وہ مسلم جنات میں سے تھے یقیناً وہ جنات میں سے ہی تھے لیکن اس کے بعد آقب نے مجھے اور میرے بچے کو ہمارے گھر بھیج دیا واپس اسلام آباد کیونکہ ہوتل انڈسٹری میں دیر سویر ہو جاتی ہے واپسی کا کوئی وقت بھی نہیں ہوتا گھرانے کا تو میں تم لوگوں کو یہاں کس کے آسرے چھوڑوں گا اسی لئے میرے شعور نے اس کے بعد دوبارہ ہمارے گھر اسلام آباد بیج دیا یہ تھا وہ واقعہ جو ہماری ایک بہن نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ امید ہے کہ ان واقعات سے بھی ہم نے کوئی سبق حاصل کیا ہوگا انسان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ اگلے ہی لمحے ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اسی لئے احتیاط بہت ضروری ہے اور آقب نے جو اکل مندی کی اپنی فیملی کو اپنے گھر بجوا کے یہ بہت اچھا عمل تھا کسی جگہ سے اپنے بچوں کو گھر لے کے جاتے ہیں تو سب سے پہلے چار کل پڑھ کے ان پر پوک دیا کریں ان کی نظر اتار لیا کریں آیت الکرسی پڑھ لیا کریں اس طرح نظرِ بد اور حسد سے وہ بچے رہیں گے نظرِ بد بہت خراب ہوتی ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک لے کے جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ اللہ نگبان اللہ حافظ